قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل صحیح اترام اللہ کا فضل ہوا اس کی توفیق ہوئی اور ایک نئی سورہ مبارکہ سورة الاحزاب ہمیں توفیق ملی کہ ہم اس کی تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر دیکھیں میں نے جیسے کل عرض گیا تھا کہ سورہ احزاب اکیسویں اور بائیسویں پارے کی مشترک صورت ہے اور ہماری جو سوشل لائف ہے معاشرتی زندگی ہے اس کے حوالے سے یہ صورت ہمارے نظام کی ایک پوری جان ہے مردوں کے حوالے سے کچھ مسائل اور خواتین کے پردے کے حوالے سے کچھ مسائل خواتین کی عدت کے حوالے سے کچھ مسائل وہ اس صورت کا مابحل امتیاد ہیں تقریباً اس کے اندر سیونٹی تھری آیات مبارکہ ہیں اور جو رکووں کی تقسیم ہے اس اعتبار سے یہ نو رکو ہیں صورت نمر تیس ہے اور یہ مدنی صورت مبارکہ ہے نام اس کا احزاب ہے اور آزاب جمع ہے حضب کی اور حضب کا مانا ہے گروہ تو اس صورت مبارکہ میں آقے دوجہا علیہ السلام نے جب مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی تو اس مدنی اور اس انسانی اور اسلامی معاشرے کے خلاف جو اہل مکہ ایک پوری سوسائٹی کے طور پر ہر قبیلے کے لوگ کھڑے ہو گئے اور وہ ایک اتحاد تھا اسلامی معاشرے کے خلاف اس پوری قیفیت کو اس میں بیان کیا گیا تو اس وجہ سے نام اس کا صورت الاحزاب ہے اور خاص طور پر اس کے اندر ایک غزوے کا ذکر ہے جو تقریباً کوئی پانچ ہجری کے قریب لڑا گیا اور یہ بھی مسلمانوں کا ایک دفاعی غزوہ تھا مسلمانوں نے جارحانہ حملہ نہیں کیا بلکہ اہل مکہ نے حملہ کیا اور مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے مدینہ کی باؤنڈری پر ایک خندق خودی اور اس حالت میں دفاع کیا ڈاکٹر عمیداللہ بہت مہتبر شخصیتیں عالم اسلام کی وہ لکھتے ہیں آپ نے بھی شاید دیکھی ہو آپ اب آپ تشریف لے گئے ہوں کتابی کاروائی یہ ہے کہ تقریباً کوئی چھ ہزار گز وہ لمبی ہے خندق اور دس گز کے قریب وہ چوڑی ہے اور دس گز کے قریب وہ گہری تھی یہ ایک دفاعی سٹیٹیجی تھی جو ایرانی استعمال کرتے تھے اپنی جنگیں لڑنے کے لیے یہ حضرت سلمان فارسی چونکہ ایرانیوں نسل تھے انہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ اہل مکہ کا یوں دفاع کیا جائے تو دس گز جو چوڑائی ہے اس کو گھوڑا بھی نہیں ٹاپ سکتا دس گز کی گہرائی سے دشمن بھی نہیں آسکتا تو یہ ایک دفاعی طریقہ تھا مسلمانوں کا اپنا دفاع کرنے کے لیے اس غزوے کا ذکر تفصیل سے اس سورہ مبارکہ کے اندر ہے اس وجہ سے اس میں چونکہ ہر قبیلے کا فرد شریک تھا اہل مکہ کا تو پوری سورت کا نام ہی ہے سورت ال احضاب اس کے اندر جو لیگل ورسز ہیں میری اور آپ کی زندگی کے قانونی مسائل جو ہمیں سے ہر بندے کو جاننا چاہیں ہم نے وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں تقریبا کوئی دس کے قریب ہیں موٹے موٹے سن لیں آگے پھر انشاءاللہ جب ہم پڑیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ عربوں میں ایک رواج تھا کہ کوئی بندہ اگر اپنی بینی کو کہہ دیتا کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو وہ اس کے نکاح سے نکل جاتی شریعت متحرہ نے اس کے اصول وضع فرمائے کہ تمہارا کسی کو ماں کہنے سے تمہارے نکاح سے نہیں نکلتی لیکن تم نے یہ جملہ بولا کیوں ہے تمہاری زبان جو ہے وہ ایسے فالتو کیوں چلتی ہے جس کی ضرورت ہی کوئی نہیں اسی وجہ سے شریعت نے بار بار کس میں کھانے کو بھی ناپسند کی ہے انسان ایسے کاموں میں پڑ جاتا ہے کسی دی سیدھی گفتگو کے بجائے اگلے کو کس میں اٹھا کر یقین دلاتا رہتا ہے اور دس پندرہ منٹ تو اس کو یقین آنے میں لگ جاتے ہیں تو شریعت یہ کہہ رہی ہے تمہارا ٹائم کیمتی ہے تمہاری زبان کیمتی ہے اپنی گفتگو سے کس میں نکالو تاکہ فوراں سے پہلے تمہاری بات ایک دوسرے تک کنوے ہو جائے شریعت نے یہ کہا کوئی بندہ اپنی کسی بیوی کو اگر کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو طلاق نہیں ہوگی لیکن اس بندے نے جملہ بولا ہے تو اس کو تھوڑی سی پنشمنٹ ہونی چاہیے وہ پنشمنٹ ہے غلام ازاد کرنا یا ساٹھ روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کتھانا کھلانا یہاں اس کا زمنان بیان ہے اور اٹھائیسویں پارے میں سورہ مجادلہ کے اندر اس کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے اس کو فقی اعتوار سے کہتے ہیں زہار زہر کہتے ہیں پیٹ کو اور پیٹ کیونکہ ایک حرمت والی چیز ہوتی ہے میاں بیوی کے حوالے سے اور عربوں کے ہاں رواج تھا کہ وہ کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ تیری پیٹ میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں ہیں یعنی حرمت ثابت کرتے تھے تو شریعت نے اس کو کنڈیم کیا اور یہ بات ہمارے سامنے رکھی ہے دوسری ایک بات جو بہت ساری برائیوں کا دروازہ کھولتی ہے وہ ہے مو بولے رشتے بچلتے چلتے یہ میری بہن ہے چلتے چلتے کہہ دیا یہ میرا بھائی ہے اسلام نے کہا کوئی تمہارا بھائی کوئی تمہاری بہن ایسی نہیں ہے جو مو بول کر کہنے سے تمہاری بہن بھائی بن جاتے ہیں اس میں بھی ایک بڑی لوجک تھی کہ کچھ لوگ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے امیر لوگوں کے قریب ہو جاتے تھے اور ان کے ہاں اپنے بیٹے اور بیٹی ہونے کا ایک تصور رکھتے تھے اور پھر وراثت اور پراپٹی میں حصہ لے لیتے تھے اللہ فرما رہا ہے اصل وارثوں کو معروم نہ کرو مو بولا بیٹا مو بولی بیٹی اسلام میں کوئی مو بولا بیٹا کوئی مو بولی بیٹی نہیں یہ بین کہنے کا تصور سسٹر کا تصور یہ بہت سارے غلط دروازوں کو بھی کھولتا ہے الامان والحفید اسلام میں بین صرف وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے اسلام میں بھائی بھی صرف وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے باقی تقدس ہے رشتوں کا گاؤں دہات کی زندگی میں ہوتا تھا میں نے فلان کو بین کہا ہے کوئی چارپائی پہ بیٹھ جاتا تو تقدس قائم ہو جاتا یہ ہماری مشرقی روایت ہے اس کا ضرور اعترام ہونا چاہیے یہ شرم و حیاء کا ایک سلسلہ ہے لیکن یہ جو قانونی معاملہ تھا اس کو اسلام نے ہمارے سامنے رکھا ہماری ماں حضور کی بیویاں ازواج متحرات ان کے فضائل اور ان کے منعکب اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ایڈاپٹڈ سن میرا بیٹا نہیں ہے تو میں کسی کو گود لے لوں لے پالک شریعت نے کہا کہ یہ جو لے پالک ہے یہ تمہارا بیٹا نہیں یہ تمہاری کاغذی کاروائی میں اس کے باپ کے خانے میں تمہارا نام نہیں ہونا چاہیے اس کے باپ کے خانے میں اس کے اصل والد کا نام ہی ہونا چاہیے ہاں تمہاری اولاد نہیں تھی تم نے ایڈاپٹ کر لیا ہے تو یہ تمہاری محبت اور علفت ہے یہ بھی تمہارا اصل کاغذی کاروائی میں بیٹا نہیں ہونا چاہیے وجہ کہ اس کی اولاد تو نہیں ہے لیکن اس کی پراپٹی میں اللہ نے شریک تو رکھے ہیں وہ کون ہیں اس کی ماں اس کا باپ اور بہت سارے قریبی رشتدار بین بھائی تو یہ ایک بندہ باہر سے اگر آ جائے گا تو اصل وارث معروم ہو جائیں گے لہذا مو بولے بیٹے کا بھی جو ایڈاپٹڈ سن ہے شریعت میں اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام آخری نبی ہیں یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے ایک اور بازیں نشین فرمالیں کسی لڑکے لڑکی کا نکاح ہو جائے صرف نکاح ہو رخستی نہ ہوئی ہو میہ بیوی والا تعلق قائم نہ ہوا ہو اور پہلے ہی سیپریشن ہو جائے تو عورت کتنی عدت گزارے گی اس کے اوپر کوئی عدت نہیں نکاح ہو چکا ہے حاکمار بھی دیا جا چکا ہے لیکن رخستی نہیں ہوئی میہ بیوی والا تعلق بھی قائم نہیں ہوا تو اب یہ اگر طلاق ہو گئی ہے کسی وجہ سے تو یہ عدت کتنی گزارے گی اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر انچاس ہے اس عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے حالا کہ نکاح ہو چکا ہے اس کے بعد امتی ایک وقت میں چار شادیاں کر سکتا ہے لیکن اللہ کے نبی ختم المرسلین صل اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم اللہ نے آپ کو آیت نمبر پچاس میں فرمایا خالصت اللہ کمن دون المؤمنین مابوب یہ خاص آپ کے لیے ہے آپ چار سے زیادہ بھی بیویاں مہر دے کر اپنے نکاح میں رکھ سکتے حضور کا خاص آئے مرد کا پردہ یہ ہے کہ وہ آنکھیں چھکا کے رکھے عورت کا پردہ بھی یہ ہے کہ وہ آنکھیں چھکائے اور اپنی شرمگاہ کی محافظ بنے تو پردے کا جو تفصیلی حکم ہے وہ یہاں ہے تو یہاں جب بات آئے گی تو ہم پڑھیں گے کہ کچھ لبرل حضرات کہتے ہیں پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے تو جن کی آنکھوں میں سب سے زیادہ پردہ اور حیات تھا وہ تو حضور کی بیویاں اور بیٹیاں تھی اور حضور کے خاندان کے لوگ تھے جیسے انہوں نے پردہ کیا تھا اس کی تفصیل ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اور ان اللہ و ملائکہ تہو یسلونا علی النبی یا ایواللذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ یہ جو حکم ہے یہ بھی اسی سورہ مبارکہ کے اندر ہے میں نے برڈ آئی ویو کروا دیا ہے آپ کو اس کے مضامین کا اب ہم ابتدائی دو تین آیات پڑھتے ہیں باقی انشاءاللہ آگے سورت کا نام سورت العذاب مدنی ہے ترہتر آیاتیں نو رکو ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی اتک اللہ یا ایوہ النبی اے اللہ کے نبی اتک اللہ اللہ سے ڈرو تو کیا اللہ کے نبی اللہ سے ڈرتے نہیں تھے یہاں بھی حکم دیا جا رہا ہے اے نبی اتک اللہ اللہ سے ڈرو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ عمر ہے عمر میں کانٹینیوٹی ہوتی ہے محبوب اللہ سے ڈرتے ہی رہیں کہیں ایک لمحے نہیں دو گڑیاں نہیں دو دن نہیں اتک اللہ محبوب اللہ سے ڈرتے ہی رہیں اور یہ حکم حضور کو ہے لیکن یہ بلواستہ حکم حضور کی امت کو ہے اے نبی آپ بھی ڈرتے رہی آپ کی امت کو بھی آپ فرما دیجئے کہ اللہ سے ڈرتے رہی یہ جو مکہ کے بڑے بڑے پولیسی میکرز ہیں بڑے بڑے معیشت میں مستاقم لوگ ہیں بڑا اثر و رسوخ ہے ابو جہل کا ابو لاحب کا ان کے ایک ایک اشارے پر قبیلے اکٹھی ہو جاتے ہیں اللہ فرما رہے محبوب ان سے نہ ڈرئیے بلکہ اللہ سے ڈرئیے اس جملے کا شان نزول یہ ہے کہ ایک وفد حضور کے پاس آیا کافروں کا اور منافقوں کا انہوں نے کہا کہ اے محمد آپ ہمارے خداوں کو برا نہ کہیں ہماری سوسائیٹی کے جو طور طریقے ہیں ان کو برا نہ کہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں اللہ فرما رہے محبوب وَلَا تُوْتِي الْكَافِرِينَ وَاوْكَمَن اور لَا تُوْتِي اطاعت نہ کریں پیچھے نہ چلیں الْكَافِرِينَ کافروں کے وَالْمُنَافِقِينَ مُنَافِقُونَ اپنی بلکل سٹیٹ فارورڈ پالیسی اپنائیں دو جمع دو چار دریں اللہ سے اطاعت بھی اس کی کریں کفار اور منافقین کی اطاعت نہ کریں اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اِنَّ بِشَكْ اللَّهَ اللہ تبارک وطالعہ کَانَ حَيْ عَلِيمًا حَكِيمًا علم والا اور حکمت والا وَتَّبِي مَا يُوحَا اِلَيْكَ مِرْرَبِّكَ اور یہ ہے مسلمان کی ہر روز کی زندگی اور فالو کس کو کریں اگر کفار اور منافقین کو فالو نہیں کرنا تو کس کو فالو کریں وَتَّبِي وَاو کَمَانَا اور اِتَّبِي پیروی کیجئے مَا يُوحَا مَا کَمَانَا جو يُوحَا وَئِ کی جاتی ہے الَيْكَ آپ کی طرف مِرْرَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے بس اس کی اتباع کرتے رہیں آج بڑا علمیہ ہے میرے بھائیو آج ہمارے دفاتر میں ہر جگہ پہ اٹھارہ سے بیس صفحے کا اخبار آتا ہے اور یہ ایسی لات ہے لیکن بندہ سارا ضرور پڑتا ہے موشل ہمیں سے بھی پڑتے ہیں لیکن یہ جو کتابِ ہدایت ہے لوگ اس کے بڑی مشکل سے قریب جاتے ہیں تو جتنے چودہ پندرہ صفحات اس کے ہیں میرا خیال ہے اگر ہم اس کے بھی پڑھ لیں یہ نہیں کہ وہ نہ پڑھیں چلیں حالاتِ آزرہ سے باخبر رہیں اللہ بھی تو ہمیں حالاتِ آزرہ سے باخبر کر رہے ہیں موسیٰ کون تھے فیرون کون تھا نمرود کون تھا ابراہیم کون تھے نو کون تھے ان کی کشتی کیا تھی قومِ آدھ کیا تھی یہ خبریں ہیں ساری لیکن پرارٹی اس کو ہو وہ جو معاملہ ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے اور پیروی کرتے رہی ہے معبوب جو وئی کیا جاتا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے ان اللہ بشک اللہ تبارک و تعالی کانا ہے بما تعملونہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبیرہ باخبر ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ وَاو کا مانا اور تَوَكَّلْ مَابُو بھروسہ کیجئے عَلَى اللَّهُ اللہ کے اوپر بھروسہ کیجئے ہم جو اردو میں لفظ بولتے ہیں اللہ پہ توقل کریں وہ بھی ٹھیک ہے اور اصل لفظ ہے توقل کریں وہ مستر ہے یہ عمر ہے ہم جب کسی کو کہتے ہیں تو وہ بطور ناؤن کہتے ہیں بھئی اللہ پہ توقل کیجئے اصل لفظ ہے توقل یہ ہے اس کو وربلائز کر کے کہا گیا کیا توقل اور مابو بھروسہ کیجئے عَلَى اللَّهِ اللہ کے اوپر وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ وَاو کا مانا اور کفا کافی ہے بِاللَّهِ اللَّهِ وَكِيلَةِ بطور کارساتھ یہ جو اللہ ہی ہے یہ کس کا مطلب ہے یہ جو اللہ کے اوپر با آئی ہے اس وجہ سے اس کے اندر سٹریس پیدا ہو گیا ورنہ ایسے بھی ہو سکتا تھا قَفَلَّهُ وَكِيلَةِ اللہ وکیل کافی ہے لیکن فرمایا وَكَفَا بِاللَّهِ وَكِيلَةِ اللہ ہی بطور وکیل اور کارساتھ کافی ہے مَا جَعَلَى اللَّهُ لِرَاجُ لِمْ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہے نا اس آیت کے اندر کوئی چار پانچ ہیں اور یہ بڑے گولڈن وارڈ ہیں جیسے ہم اکوالے ذریم پڑھتے ہیں نا جی ایسے سب سے پہلی بات تو یہ اللہ فرما رہا ہے کان تمہارے کتنے ہیں دو آنکھیں بھی دو ہاتھ بھی دو پاؤں بھی دو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا لیکن اللہ فرما رہا ہے دل تمہارے دو نہیں دل تمہارا ایک ہی ہے کیونکہ دل دو ہوتے تو ایک میں سنم ہوتا ایک میں کوئی خالق کی محبت ہوتی تو گھنٹہ ایک اللہ کی مان لی گھنٹہ ایک اپنے نفس کی مان لی اللہ فرما رہا ہے باڈی میں جسم ایک ہے اس ایک جسم میں ایک دل ہے اس میں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی کی یاد نہیں آسکتا اس لیے بڑا پیارا جملہ ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ گھنٹہ دو گھنٹہ جو زوال کا ٹیم ہوتا ہے وہ بندہ کفر پہ چال لے اور جو زوال کے علاوہ ٹیم ہے وہ اللہ رسول کی بات مان لے ایسا نہیں ہو سکتا یہ تو چوبیس گھنٹوں کا ایک نظام ہے ماجہ اللہ نہیں بنائے اللہ اللہ نے لے راجولن لام کمانا کے لیے راجول کمانا ہے ہیومن بینگ مرد کسی آدمی کے لیے اللہ نے نہیں بنائے من کلبین دو دل اللہ نے نہیں بنائے فی جوفہی اس کے پیٹ میں اس کے بطن میں اس کے جوف میں جوف بنیادی طور پر کہتے ہیں میڈل چیز کو عربی میں اجوف بھی اسی سے ایک نکلا ہے تو اللہ نے کسی کے شکم میں دو دل نہیں بنائے یہ دیکھنا یہ بھی تو دل کا تذکرہ انسانی آرگنز میں یہ بھی قرآن میں ہے اور شکم اور اندر جو باڑی ہے اس کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے دوسری بات وَمَا جَعَلَا أَزْوَاجَكُمُ لَا اِتُزَاہِرُونَ مِنْهُنَّ اُمَّا حَاتِكُمُ میں نے جو وہ مسئلہ رز کیا تھا کہ عرب کہتے تھے اپنی بیوی کو کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسی میری ماں ہے غصے میں آ کر یا جیسے بھی عربوں میں رواج بن گیا تھا ایک باتوں باتوں کا اللہ فرما رہے ہیں وہ تمہاری بیویاں جن سے تم ظہار کرتے ہو وہ تمہاری ماں نہیں ہیں بیویاں ہی رہیں گی طلاق بھی واقع نہیں ہوگی لیکن تمہیں احساسِ ذمہ داری دلانے کے لیے تھوڑی سی پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہے نمبر ون ایک غلام ازاد کریں اگر غلام نہیں ہے ازاد کرنے کے لیے تو پھر ساٹھ روزے رکھیں مسلسل ایک چھوٹا پھر نئے سرے سے شروع یہ ہے ہماری زبان کا بے جا استعمال کا خمیازہ آج آپ میڈیا پہ دیکھیں ہمارے حکمرانوں کو دیکھیں پریس کانفرنس کرنے والوں کو دیکھیں زبانیں ناپی نہیں جاتی جو جو کہہ دیتے ہیں یہ لگائیں نا پنشمنٹ قرآن و سنت کی ایک سزا قرآن کی صرف اگر نافذ ہو جائے کم از کم یہ جو ہم روزانہ فتنہ سنتے ہیں یہ ختم ہو جائے گا وہ سزا کیا ہے جو بندہ جھوٹھی تومت لگائے گا اس کو ثابت کرنا پڑے گی اگر ثابت نہیں کرے گا جس میڈیا پہ بیٹھ کے لگائی ہے اسی جگہ پر اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں آپ ہم دیکھتے ہیں یقین کریں نوے فیصد ہماری سوسائیٹی پر سکون ہو جائے گی یہ جو ہمیں مصروف رکھتے ہیں سارا دن ساری رات سوشل میڈیا پہ یہ ٹھیک ہو جائیں گے وَمَا جَا عَلَى وَاوْكَ مَنَا اور مَا جَا عَلَى نہیں بنایا اَزْوَاجَكُمْ تمہاری بیویوں کو تمہاری بیویوں کو نہیں بنایا کونسی بیویاں جن کے ساتھ تم تو ظاہرونہ ظہار کرتے ہو یہ ظہار اب بن گئی ٹرم ظہار کا مطلب کیا ہے کوئی بندہ اپنی بیوی کو کہے تو میری ماں کی طرح یہ ظہار ہے اس کو ٹرمنالوجی ہی اس کیلئے ظہار کی استعمال ہوتی ہے وہ تمہاری بیویاں جن کے ساتھ تم ظہار کر چکے ہو وہ نہیں ہیں کیا نہیں ہیں اُمَّا حَاتِكُمْ تمہاری ماں نہیں ہیں تمہارے لئے حلال ہیں طلاق بھی نہیں ہوگی لیکن تمہیں پنشمنٹ ضرور ملے گی اس پنشمنٹ کا ذکر پھر ہے اٹھائیس میں پارے کی پہلی صورت میں سورہ مجادلہ کے اندر ایک غلام عذاب کرے ساٹھ روزے رکھے مسلسل یا ساٹھ مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلائے یہ مسئلہ اگر بیویوں کو پتا چل جائیں تو میرا خیال ہے ہمیں مہینے میں ایک دو دفعہ تو کھانے کھلانے پڑے ایک دوسرے یہ تربیت ان کی بھی ہو تو ہماری زبان سے بھی بیجا کلمات نہ نکلیں وَمَا جَعَلَا عَدْئِيَا أَكُمْ عَبْنَا أَكُمْ یہ اس کا تیسرا حکم ہے تمہارے لے پالک تمہارے بیٹے نہیں ہیں تمہارے لے پالک تمہارے بیٹے نہیں ہیں وَا عَقَمَنَا أَوْمَا نَحِي جَعَلَا بَنَایَا عَدْئِيَا أَكُمْ جن کو تم نے پکارا ہو مو سے پکار کر کہا ہو کہ یہ میرا بیٹا ہے اللہ نے نہیں بنائے عَبْنَا أَكُمْ تمہارے بیٹے نہیں بنائی یہ تمہارے بیٹے نہیں ہیں اگر تمہارا کو لے پالک ہے تم نے اس کو تین مہینے کا لیا تھا اور پالا تھا آج اس کی بائیس سال عمر ہو گئی ہے تمہاری اپنی بیٹی بھی جوان ہے تم ان کی شادی کر سکتے ہو بے شک بچپن میں اکٹھے پلے بڑھیں لیکن یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے تمہاری بیٹی کے لیے اسے پردہ کرنا فرد ہے کیونکہ یہ غیر مارم ہے اس کے لیے زالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاہِكُمْ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ تُو میری ماں کی طرح ہے یا فلان کو کہہ دیا کہ تُو میرا بیٹا ہے یہ زالِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاہِكُمْ یہ ہے کول تمہارا بِأَفْوَاہِكُمْ تمہارے موں موں کا آپ نے اس کو سنائی اس نے اس کو سنائی تو قرآن نے موں کی اس بات کو ہی کیا کہہ دیا اَفْوَاہِكُمْ یہ تمہارے موں کی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے واللہو یقولو الحق وہو ویاد السبیل واللہو اور اللہ تبارک و تعالی یقولو فرماتا ہے الحق کا حق بات اللہ سیدھی سیدھی بات فرماتا ہے یہ باتوں میں ٹیڑھا پن میرے اور آپ کے اندر ہے اللہ سیدھی سیدھی بات فرماتا ہے وہو ویاد السبیل اور وہ ہدایت دیتا ہے السبیلہ سیدھے راستے کی یہ ایک آیت وہ ہے جس کا تعلق ہمارے موضوع کے ساتھ ہے تو ہم اس کو دو لینوں والی آیت کو مکمل کریں گے یہ جو تمہارے موں بولے بیٹے ہیں اُدْعُوْهُمْ ان کو پکارو اُدْعُوْهُمْ ان کو پکارو لِآبَائِهِمْ اپنے باپوں کے نام سے اپنے باپوں کی وجہ سے ان کو پکارو تم ان کے باپ کے خانے میں آئی ڈی کارڈ بنواتے ہوئے یہ نام نہیں لکھ سکتے اچھا ایک اور مسئلہ چال رہا ہوتا ہے سوشل میڈیا پر بڑے عرصے سے کہ جو عورتیں شادی کر کے کسی اور گھر میں آتی ہیں وہ عموماً اپنا نام اپنے حضبن کے ساتھ لکھوا لیتی ہیں تو یہ آیت اس کی اوپر بولی جاتی ہے یہ بات نوٹ کر لیں کہ یہ بات ایک خاص تناظر میں ہے وہ جو حضرت زید کی شادی ہوئی تھی ہم آگے دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے اور ان کی شادی حضور کی کزن کے ساتھ ہوئی حضرت زینب کے ساتھ اور طلاق ہو گئی اب حضور کے مو بولے بیٹے تھے اللہ نے فرمایا مابوب اگر ان کی طلاق ہو گئی ہے تو زینب سے آپ شادی کر لیں حضرت زینب سے حضور نے شادی کر لی عربوں میں واویلہ یہ ہو گیا کہ زید تو رسول اللہ کے مو بولے بیٹے تھے انہوں نے اپنی بہو کے ساتھ ہی شادی کر لی یہ تو ٹھیک نہیں ہے اللہ فرما رہا ہے بھائی مو بولے بیٹے تمہارے مو بولے بیٹے ہی ہیں اوریجنل بیٹے نہیں ہیں ان کی بیویاں تمہاری بہو نہیں ہیں وہ تمہارے لیے جائز ہیں شادی تم کر سکتے ہو یہاں کہا گیا کہ تم لے پالا کو اپنے باپوں کے نام سے پکارو اگر کوئی خاتون جا کے اپنے ہزبینڈ کے نام کے ساتھ نام چین کروا لیتی ہے تو یہ اس آیت کے تحت نہیں ہے اچھا لوگ عموماً کہتے ہیں کہ جو عورتیں حضور کے نکاہ میں آئیں انہوں نے حضور کا نام بھی تو ساتھ نہیں لگایا اب آئیشہ نے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا نام تو ساتھ نہیں لگایا اما خدیجہ نے حضور کا نام نہیں لگایا حضور کے نام سے تو بڑا نام کوئی نہیں تھا لیکن عربوں میں رواج نہیں تھا اگر آج ڈاکومنٹیشنل حوالے سے اگر کوئی اپنے ہزبینڈ کا نام ساتھ لگا لیتی ہے تو یہ کوئی شریح مسئلہ نہیں یہ قرآن کی آیت اپنے اسی تناظر میں ہے بیوی اپنے شوہر کا نام اپنے نام سے لگوا سکتی ہے اس کے ڈاکومنٹیشن کے مسائل ہیں باہر آنے جانے کے مسائل ہیں اس کے شوہر کا نام لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے قرآن و سنت میں کسی جگہ پہ بھی اس کام سے منع ہاں اگر یہ آیت کوئی پیش کرے تو یہ اپنے خاص تناظر میں ہے جو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہے بیٹا اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جائے اُدْ اُوہُمْ لِعَابَائِهِمْ ان کو پکارو اپنے باپوں کی نسبت سے ہوا اکسا تو انداللہ یہ بڑا زیادہ انصاف کے قریب ہے انداللہ اللہ کے اللہ کے ہاں یہی زیادہ انصاف ہے کہ تم اپنے مو بولوئے بیٹوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارو فَإِلَّمْ تَعْلَمُ آبَاءَهُمْ اچھا اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اب جب بھی اس کو پکارو تو اس کے باپ کے نام کے حد پکارو مثلا ایک شخص تھا جس کا نام صدیق تھا آپ نے اس کا بیٹا لے کے پال لیا اب آپ اس کو جب بھی کہو تو باپ کے نام سے پکارو شریعت یہ نہیں کہہ رہی تمہارا بھرم ہے ایک اخلاص اور محبت ہے تم نے پالا ہے اس کو اپنے نام سے ہی پکارو لیکن ڈاکومنٹیشنل حوالے سے اور اس کی پراپٹی کے حوالے سے اس کو باپ کے نام سے پکارو اس کو پراپٹی آپ نے باپ کے حصے سے ملے تمہاری طرف سے نہیں اچھا کیا تم دے سکتے ہو یا نہیں مو بولے بیٹے بیٹی کو کیا تم پراپٹی آپ نہیں دے سکتے ہو یا نہیں دے سکتے ہو کتنی ساری جتنی پراپٹی کا شرعہ نے اصول رکھا ہے مثلا پراپٹی کے دو مین مسائل ذہن میں رکھ لیں اگر بات چھڑی ہے تو جو آپ کی پراپٹی میں اللہ رسول نے وارث رکھے ہیں آپ ان کے لئے الگ سے وسیعت نہیں کر سکے بیٹے کا اللہ نے ایک بٹا دو رکھا ہے آپ کو بچوں میں ایک بچہ زیادہ پیارا ہے تو آپ کہیں میں اس کو اور بھی دے جاؤں ایسا نہیں مرنے کے بعد ان کو شریعت کے مطابق ہی اصحابہ لے گا آپ دنیا میں دینا چاہتے ہیں سات بچے ہیں ساری پراپٹی ایک کو بھی دے جائیں کوئی حرج نہیں اس کو کہتے ہیں حبہ کرنا اس کو عدالتی الفاظ میں حبہ اور گفٹ کہتے ہیں لیکن جب مر کے تقسیم ہوگی تو وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق ہوگی سمجھ آگی جی بات اچھا دوسری بات یہ ہے اگر آپ کسی کے لئے وسیعت کرنا چاہتے ہیں اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے لیکن وان تھرڈ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے وارث کے لئے تو وسیعت ہو ہی نہیں سکتی کسی تھرڈ بندے کے لئے کرنا چاہتے ہیں کوئی آپ کا مخلص ہے آپ اس کے لئے وسیعت کر جائیں لیکن ملے گا کتنا وان تھرڈ اگر وہ وان تھرڈ سے زیادہ کر کے جاتا ہے تو اس کی وسیعت ہی باطل ہو جائے گا ایک بندہ مرتے ہوئے کہتا ہے میری دس کنال زمین ہے پانچ کنال میں مسجد بنا دو نہیں شریعت کہتی ہے مجھے نہیں ایسا پسان اپنے وارثوں کو دو ہاں اگر دینا بھی ہے تو زیادہ زیادہ کتنا دو وان تھرڈ ایک بڑا تین تم دے سکتے ہو اگر تمہیں بچہ ملا کہیں چلتے چلتے گلی ملے میں پڑا تھا دو دنوں کا بچہ کوئی پھینگ گیا پتہ نہیں وہ اپنے باپ کا ہے یا کوئی ایک غلط کام کا نتیجہ ہے یہ کہاں جائے گا اس کا جو معاملہ ہے یہ بیت المال کے سپرد ہوگا بیت المال اس کا کفیل ہوگا وہ اس کو پڑھائے گا اس کی جو ریاست ہے وہ اس کی ماں اور اس کا باپ ہوگی اچھا یہ بڑے ہو کہ عالم دین بن جائے نہ اس کی باپ پتا نہ اس کا ماں پتا تو کیا یہ امام بن سکتا ہے یہ امام بن سکتا ہے یہ امام کا با بھی بن سکتا ہے یہ تمہارے ملک کا صدر اور وزیر اعظم بھی بن سکتا ہے اس کا کیا قصور ہے پتہ ہی نہیں یہ ہے کس کا لیکن اس کا انسان ہونے میں کیا قصور ہے کوئی قصور نہیں ہے یہ بڑی سرات کے ساتھ مسائل لکھے ہیں ایک ایسا بچہ جس کا باپ اور ماں ہی کوئی نہیں پتا کہیں ایدی سینٹر سے ملا اور وہ بڑا ہوکے پڑھ لے گیا اس کے پیچھے نمازیں جائز ہیں اس کے پیچھے جنگ اور جہاد جائز ہیں وہ آپ کا بڑے سے بڑا سربراہ بھی بن سکتا ہے فَإِلَّمْ تَعْلَمُوا عَبَاءَهُمْ اگر تم ان کے باپوں کو نہیں جانتے کہ ان کا باپ کون ہے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّين تمہارا ان کے ساتھ رشتہ کیا ہے بھائی ہیں تمہارے فَإِخْوَانُكُمْ وہ تمہارے بھائی ہیں فِي الدِّين وہ دینی معاملات میں تمہارے بھائی ہیں وہ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ان کو بری نگاہ سے نہ دیکھو وَمَوَالِكُمْ اور تمہارے دوست ہیں وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں یہ لفظ کیا ہے یہاں پر مَوَالِكُمْ تمہارے کیا ہیں دوست ہیں ولی دوست اچھا یہاں سے اہل سنت کا ایک عقیدہ وہ بھی آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اہل سنت کے ہاں حضرت علی المرتضاء کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کا اس کا مطلب کیا ہے کچھ حضرات اس سے مراد لیتے ہیں کہ یہ حضرت علی کی خلافت مراد ہے لیکن اہل سنت کے ہاں مولا کا معنی کیا ہے دوست جو یہاں پر کیا گیا ہے موالی کے سولہ معنی ہے جن میں سے ایک معنی ہے دوست ہونا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوست سمجھتا ہے وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے ہمارے نزدیک من کنتو مولا کا معنی کیا ہے دوست ہونا حضرت علی حضور کے دوست ہیں اچھا باقی دوست نہیں تھے باقی بھی دوست ہی تھے اصحاب تھے کمپینین تھے لیکن وہ معاملہ ایک ایسا کریئٹ ہوا تھا کچھ لوگوں کا وہ جو یمن کی طرف حضور نے دو سو بندوں کا ایک کاروان بھیجا تھا حضرت علی کی سربرائی میں انہوں نے آکے حضرت علی کے ساتھ کو ڈیفرنس آف اپینین کیا تھا کہ جناب علی نے تو ہمیں سفر کے لیے اونٹ نہیں دیا ہمیں حج کے لیے اعرام نہیں دیئے تو ہمیں کو اچھا ٹریٹ نہیں کیا ہم اتنی دور سے چلے تھے اور آ کے آپ کے پاس پہنچے ہیں تو نعیب پارسلام نے فرمایا تم علی کے جھڑکنے کو اپنے لیے دشمنی سمجھتے ہو نہیں علی تمہارا دوست ہے جو مجھے اپنا دوست سمجھے وہ علی کو بھی اپنا دوست سمجھے فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ یہ جو تمہارے مو بولے بیٹے ہیں اگر ان کا باپ پتہ ہی نہ ہو تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں وَمَوَالِيْكُمْ اور تمہارے دوست ہیں وَمَوَالِيْكُمْ اور تمہارے دوست ہیں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کوئی عرض نہیں اس کو آپ عربی میں کیا کہہ دیا کریں وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح اگر اکیلہ بندہ ہو تو کہیں لَيْسَ عَلَيْكَ جُنَاح تیرے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے گناہ کی عربی جناہ ہے یہ گناہ ہماری زبان میں ہے کیونکہ ہم عجمی ہیں اور یہ لفظ ڈائیوارٹ ہوا ہے کس سے جناہ سے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاح تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے فِي مَا أَخْتَى تُمْ بِهِ جو تم نادانستہ کر بیٹھو بیوی کو تم کہہ دو نادانستہ بیٹا مو بولا نادانستہ بات کہلو تو تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے وَلَاكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ البتہ وہ کام جو تمہارے دل تعمدت عمدن کرتے ہیں جان بوجھ کر کرتے ہیں ان پر تمہاری ضرور گرفت ہوگی وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ وَعُكَمَنَا أَوْرْ كَانَا ہے اللہ اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیمہ بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی اللہ رب العزر سے دعا ہے اللہ ہم سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے آگے انشاءاللہ ہم ازواج متحرات اور یہ چیزیں باقی دیکھیں گے وَمَا عَلَيَّا الْبَلَا بخشن عطاول